بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خیال رکھتے ہیں وہ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی صاف سترے بچوں کو پسند کرتے ہیں اس کے برعکس جو بچے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے وہ اکثر بیمار رہتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو پسند نہیں کرتے اور صفائی میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں جیسے روزانہ نہانا ہمیشہ صاف سترے کپڑے پہننا اپنے بالوں میں کنگی کرنا ہفتے میں ایک بار ناخن کاٹنا اسی طرح دن میں دو بار دانت صاف کرنا اور کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور ہم صفائی کرنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے ہم دانت صاف کرنے کے لیے ٹوت پیسٹ اور بریش کا استعمال کرتے ہیں بالوں کے لیے کنگی اور ناخن کاٹنے کے لیے ناخن وغیر ناخن تراش کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہم نہانے کے لیے سابن اور بال دونے کے لیے شیمپو استعمال کرتے ہیں پیارے بچوں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں صاف سترہ رہنے کی تلقین فرمائیے وہاں میں اپنی روز مرہ کی زندگی میں مختلف دعائیں پڑھنے کے لیے بھی سکھائی ہیں جیسے بیت الخلا میں جانے کی دعا اللہم انی ععوذ بکا من الخبوثی والخبائس اور بیت الخلا سے واپس آنے کی دعا غفرانکا الحمدللہ اللذی اذهب عنی الاذا و آفانی اور اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ و علا برقت اللہ اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ اللذی اتغامنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھنا چاہیے ان دعاوں کو پڑھنے سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے پیارے بچوں اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے اور بیت الخلا سے واپس آنے کے بعد دعائیں پڑھیں اور اپنے ہاتھ کو دھویں اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھویں اور دعا بھی پڑھیں اور کھانا کھانے کے بعد بھی دعائیں بھی پڑھیں اور ہاتھ بھی دھویں تاکہ آپ صاف سترے بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش رہیں آئیں اب ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں صحت اور صفائی اہم الفاظ تندرست صحت کپڑے کنگی ناخن علی تندرست لڑکا ہے وہ اپنی صحت اور صفائی کا بہت خیال رکھتا ہے وہ ہر روز نہاتا ہے ہمیشہ صاف سترے کپڑے پہنتا ہے اپنے باروں میں کنگی کرتا ہے ہفتے میں ایک بار ناخن کارتا ہے دن میں دو بار دانت صاف کرتا ہے روزانہ نہاتا ہے اور کپڑے تبدیل کرتا ہے کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھ ہوتا ہے اہم نقاط علی اپنی صحت اور صفائی کا خاص خیال رکھتا ہے تندرست رہنے کے لیے نہانا کپڑے تبدیل کرنا دن میں دو بار دانتوں کو برش کرنا اور ہاتھوں کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے پیارے بچوں انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے سبق کے ساتھ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ